تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتر پردیش میں یوگی کی سرکار آنے کے بعد رام راجے اور قانون استعپیت ہوا ہے یہ لوگ چار چار سو پانچ سو پانچ سو گاڑیوں کا کافلہ لے لے کر کے اور کاندوں پر ہتیار لٹکائے ہوئے چلتے تھے جس کو چاہا اس کو پٹک دیا جو ان کے راستے میں آیا اس کو اڑا دیا اس کو ختم کر دیا اور اس کے ہتیار کر دی دو ہزار بارہ میں جس وقت سماجبادی کی سرکار ہوتی تھی تو اتیق احمد جیل میں تھا کچھ دنوں کے لیے تو اتیق احمد نے جب اپنی زمانہ تیاجی کا داخل کی تو حضور دس ججوں نے اس پر سنوائی کے لیے منع کر دیا آپ ذرا گور کیجئے گا کہ ہائی کوٹ کے جج ایک دو تین چار پانچ نہیں دس ججوں نے جس پر سنوائی کے لیے منع کر دیا تو کتنا خوف ججوں کے اندر ہوگا اتیق احمد کے کتے نے مولایم سنگھ یادو سے ہاتھ ملایا لیکن آج یہ یوگی جی کا راج ہے کہ اتیق احمد کتے کے مالک کو خود یوگی جی نے کتہ بنا دیا میں تو کہنا چاہوں گا تہذیب تباہی کے دہانوں پر کھڑی ہے جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر وہ قوم نجومی کی دکانوں پر کھڑی ہے یہ ستیق احمد نے تین تین چار چار ہتیا کروائی ہیں یا خود کی ہے اتیق احمد نے جب سب سے شروع کا چناؤ لڑا تو ان کے سامنے جو ویدائک تھے موجودا ان کی ہتیا کرا دی پھر جب دوبارہ سے پرچہ بھرا ان کے بھائی نے ان کی ہتیا کرا دی اگر راجو کا قتل ہوا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے اگر عمیش کا قتل ہوا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے اس کے باوجود مسلم رہنما ان کی سفارش کر رہے ہیں ان کے ہتشی کر رہے ہیں ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے بتتمیز کہیں کو کم سے کم اپنے اسلام کی تعلیم پر دھیان دو اپنے اسلام کا اتیاز پڑو اسلام کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے قائل صاحب سب سے پہلے میں ذکر سی ایم یوگی کے اس بیان سے کروں گا جس میں انہوں نے بیدان صبح میں کہا کہ مافیاوں کو مٹے میں ملا دیا جائے گا چاہے وہ کوئی بھی مافیا ہو اور جو مافیا عطیق احمد موجودہ دور میں جس کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ سپا کے دورہ پوشت گنڈے ہیں مافیا ہیں تو اس پر اکلیش یادو تل ملائے ہوئے ہیں دیکھئے ماننے یوگی جی نے اپنے جو بیان میں کہا ہے کہ بھو مافیاوں کو اپرادیوں کو مٹی میں ملا دیں گے تو یوگی جی نے کسی ایک سمودائے کو ایک ویشیس ویقتی کو ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے ذکر اپرادیوں کا کیا ہے اور اپرادی جو ہوتا ہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا ہو اپرادی اپرادی ہوتا ہے اپرادی کو اپراد کے چشمے سے انسان کو دیکھنا چاہیے چاہے وہ عطیق احمد ہو یا مختار انساری ہو تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتر پردیش میں یوگی کی سرکار آنے کے بعد رام راجے اور قانون استعبت ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کیا حالت تھی اور جس طرح سپا سرکار میں گنڈا گردی کھلیام چلتی تھی یہ لوگ چار چار سو پانچ سو پانچ سو گاڑیوں کا کافلہ لے لے کر کے اور کاندوں پر ہتیار لٹکائے ہوئے چلتے تھے جس کو چاہا اس کو پٹک دیا جو ان کے راستے میں آیا اس کو اڑا دیا اس کو ختم کر دیا اس کی ہتیار کر دی تو یہ ساری چیزیں تھیں میرے خیال سے اس دور میں قانون کا راج ہے اور جیسا ماننی ہے یوگی جی نے کہا ہے کہ مٹی میں ملا دیں گے اور وہ کام ہو بھی رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ لوگ اسی اتر پردیش میں ایسے ہیں جو فیور کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھئے دھرم جاتی دیکھ کر کے یوگی سرکار نشانہ بنا رہی عظم خان عبداللہ عظم مطیق احمد اس کے لامکتار انساری ناہید حسن عرفان سولنکی تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے سرکار کے دوارہ نہیں 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 اپرادی بھی تو اپرادی بھی تو یہی لوگ ہیں نا کر کے دیکھو گے دوہزار بارہ میں جس وقت سماجبادی کی سرکار ہوتی تھی تو عطیق احمد جیل میں تھا کچھ دنوں کے لیے تو عطیق احمد نے جب اپنی زمانت یاچیکہ داخل کی تو حضور دس ججوں نے اس پر سنوائی کے لیے منع کر دیا عطیق کی یاچیکہ پر آپ ذرا گور کیجئے گا کہ ہائی کوٹ کے جج ایک دو تین چار پانچ نہیں دس ججوں نے جس پر سنوائی کے لیے منع کر دیا تو کتنا خوف ججوں کے اندر ہوگا وہ جج جو پوری ہائی کوٹ کا فیصلہ سنا رہا ہے کتنا خوف ان لوگوں کے اندر ہوگا تو یہ خوف تاری جو ان لوگوں نے کیا ہے پورے کافلے کے ساتھ چلنا ہتیاروں کے ساتھ چلنا ہتیار ساتھ میں رکھنا عوی دسلے رکھنا یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہے اور یہ سب جتنے ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ہیں وہ بھاج پسرکار میں نہیں ہوئے بھاج پسرکار تو ان کا حساب کر رہی ہے آپ ایک فوٹو دیکھو گے عتیق احمد کا پرانا کہ ایک دور میں عتیق احمد کے یہاں جب ملائم سنگھ یادو جی آئے وہ تو تکالین مکھے منتری تھی اس وقت کے تو عتیق احمد نے اپنے کتے کا ملائم سنگھ یادو سے مصافحہ کرایا یہ اس دور کی بات تھی سماج باتی سرکار کے دور کی بات تھی کہ عتیق احمد کے کتے نے ملائم سنگھ یادو سے ہاتھ ملایا لیکن آج یہ یوگی جی کا راج ہے کہ عتیق کتے کے مالک کو خود یوگی جی نے کتہ بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے اپرادی کا الاد ہونا نشچی تھے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو اس میں کسی کو آپتی نہیں ہونی شاید لیکن کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ ایسے بہت سے ہندو چہرے ہیں جو برجیس سنگھ کا نام لیا یا پھر اور جو مافیاں راجہ بھئیہ کا نام لیا کہ ان پر تو کاروائی نہیں ہو رہی ہے وہ تو ہندو ہیں شادس لے بچ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو دیکھ کر اپرادی بنا کر ان پر کاروائی ہو رہی ہے تو عتیق احمد کو بھی کلینچٹ دے رہے ہیں کہہیں کہ آزم خان نے یونیورسٹی بنائی اس میں کوئی مسلمان تھوڑی پڑتا ہے اس میں سب جاتی کے بچے پڑھ رہے تھے دھرم کے بچے پڑھ رہے تھے لیکن وہ چیزیں سرکار کو نام لیا گزر رہی ہیں آزم خان کو لینچٹ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس چیز کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ آزم خان کے اوپر جتنے مقدمیں آج ہیں ان مقدموں میں جتنے وادی پکش ہیں مقدمہ درج کرانے والے وہ سب مسلم ہیں کوئی بھی کا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی سیٹ پر بھارت انتہ پارٹی کو مسلموں کا ووٹ ملا ہے وہ پہلی رامپور سیٹ ہے تو اس چیز سے یہ اندازہ صاف صاف ظاہر ہو جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا مسلمان ان لوگوں سے بہت پریشان تھا ان کے مافیا راج سے مقت ہوا ہے رامپور ایک سوال یہ بھی ہے کہ عقیق احمد جیسے لوگ یا مقتار جیسے لوگ ان لوگوں نے ہو سکتا ہے زیادہ تر اپنے ہی سماج دھرم کے لوگوں کو ستایا ہو لیکن ان لوگوں کو جو ان کے ہتیشی بن رہے ہیں آج ان کو یہ بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ مظلوم وہ مسلمان ہی ہے جس کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہوں گے جس کو پریشانی میں ڈالا گیا ہوگا یہ آپ مانتے ہیں بالکل میں مانتا ہوں دراصل ہماری قوم قوم نے راستہ جو چنا ہے وہ بہت غلط راستہ چنا ہے میں تو کہنا چاہوں گا تہذیب تباہی کے دہانوں پر کھڑی ہے جس قوم نے بدلا تھا زمانے کا مقدر وہ قوم نجومی کی دکانوں پر کھڑی ہے تو آج قوم نجومیت کا شکار ہو رہی ہے اور قوم بہت برے راستے پر چل رہی ہے قوم کو چاہیے کہ کوئی بھی اپرادی ہو چاہے وہ مسلمانوں کا رہنما ہو یا مسلمانوں کا رہبر ہو اگر وہ قانون کی نظر میں اپرادی ہے تو مسلمانوں کو اس قوم کو اس کا سمرتن نہیں کرنا چاہیے اس کا ورود کرنا چاہیے مسلمان کون ہوتے ہیں اس کا سمرتن کرنے والے جب مسلمانوں کا جو ہدایت دکھانے والا قرآن ہے جب اس قرآن نے صاف صاف طور پر اس کی مضمت کی ہے قرآن نے صاف صاف طور پر کہہ دیا اُمن قتل الناس جمعیہ جس عتیق احمد نے تین تین چار چار ہتیہ کروائی ہیں یا خود کی ہے عتیق احمد نے جب سب سے شروع کا چناؤ لڑا تو ان کے سامنے جو ویدائک تھے موجودہ ان کی ہتیہ کرا دی فی جب دوبارہ سے پرچہ بھرا ان کے بھائی نے ان کی ہتیہ کرا دی اور ہتیہ کا کتنا بڑا جرم قرآن کے اندر ہے آپ جانتے ہیں قرآن نے صاف صاف طور پر کہا ہے کہ گویا کہ اگر ایک انسان نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا اور وہ قتل یہ نہیں کہ آپ صرف مسلموں کا قتل نہیں کر سکتے بلکہ نہیں پوری دنیا پوری انسانیت اگر راجو کا قتل ہوا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے اگر عمیش کا قتل ہوا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہوا ہے اس کے باوجود مسلم رہنما ان کی سفارش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور وہ پتنی ایک ملہ جی کہہ رہے ہیں کوئی منتری ہیں ترپردیس سرکار میں پہلے رہے ہیں کہ ہمیں گائیں کا فکر نہیں عتیق کا فکر کرنا چاہیے ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے بتتمیز کہیں کو کم سے کم اپنے اسلام کی تعلیم پر دھیان دو اپنے اسلام کا اتیاس پڑھو اسلام کیا کہہ رہا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ لوگوں کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے کنتم خیر امتن خرجت لِنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَر قرآن نے کہا ہے کہ تم ایک اچھی بہترین امت ہو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو وَتَنْحَوْنَ بِالْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہو امیش پال کی ہتیہ کرنے کے لیے یہ راجو پال کی ہتیہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا اور جو لوگ ان چیزوں میں شامل ہو رہے ہیں اور پھر جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں برابر کے شریک ہیں تو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں یہ تو اسلام کے نام پر دھبا ہے کلنک ہے قرآن تو صاف صاف اس کی مضمت کر رہا ہے اور یہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ٹوپی ڈاڑی لگا کر کے یہ اور سافید کرتا پاجامہ پہن کر کے اپنے آپ کو مسلم ثابت کر کے ایسے لوگوں کے لیے ہمارے قرآن نے کہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان لے آؤ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہیں